جو نیشنز ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتی ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہوتا کمیونیزم دنیا کے کئی ملکوں میں رہا لیکن ایک کمیونیسٹ ملک ایسا ہے جس سے دنیا کے باقی ملک سیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں کمیونیزم رہا ہے and that country was Soviet Union Soviet Union کے ٹوٹنے کے پیچھے کئی ریزنز تھے ان میں سے دو سب سے بڑے ریزنز یہ تھے کہ کمیونیزم پارٹی جو تھی وہاں ان کی سیاسی ونگ اور ملٹری جو ان کا حصہ تھا ان کے درمیان گیپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا تھا ان کی ملٹری اپنی سیاسی ونگ کی ہیلپ کو اس طرح سے آگے نہیں آ رہی تھی جس طرح سے ان کو آنا چاہیے تھے کئی مواقع پر یعنی کمیونیزم پارٹی اندرونی طور پر ٹوٹ فوڈ کا شکار ضرور رہی تھی سووییت یونین کے کولیپس سے پہلے دوسرا ریزن یہ تھا کہ سٹالین کے موت کے بعد جب خورشوف وہاں پر ڈی سٹالنائزیشن کے پروسس سے اس نے سووییت یونین کو گزارا اس کے اطرح کیا ہوا کہ خورشوف صاحب نے سٹالین کی تمام پولیسیز کو ریورس کرنا شروع کیا تھا اس پروسس کے دوران ہوا یہ تھا کہ ایک طرح کی پاور ڈی سنٹالائزیشن کمیونیز پارٹی کے اندر پیدا ہوئی تھی لیکن پھر وہ جو ڈی سنٹالائزڈ پاور گروپس تھے وہ ایک دوسرے کی خلاف بھی کنٹرالٹ کرنے لگے ایک دوسرے کی خلاف انہوں نے پھر کام کرنا شروع کیا تھا بیچ میں اور کئیوں کی اوپر تو پھر یہ بھی ہوا کہ ویسٹ والوں کا بھی اثر تھوڑا بہت بڑھنے لگا تھا اور اس کا واضح مثال آپ کو تب نظر آتا ہے جب کئی سال کے بعد گورپچوف صاحب سوویت یونین کی جب لیڈر بنے تھے تو ان کے دور میں تو تقریبا پوری طرح سے سوویت یونین ویسٹرن بلوک کی طرف ٹلٹو ہوتا ہوا نظر آیا تھا آج بھی گورپچوف کو روسیوں سے زیادہ ویسٹرن ارس پسند کرتے ہیں جو کچھ سوویت یونین کے ساتھ ہوا وہاں کی کمیونیز پارٹی کے ساتھ ہوا سیم وہی چیزیں بعد میں کمیونیز پارٹی آف چائنہ کے ساتھ بھی ہوتی بھی نظر آئیں بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہے کہ کمیونیز پارٹی آف چائنہ جو ہے اس کے اندر بھی ٹوٹ پوٹ کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تھے جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ چائنہ ابر رہا ہے اور ویسٹ والے خاموش تھے اس پہ اور ان کی کلکولیشنز میں چائنہ کوئی دوہزار تیس چالیس تک تھریڈ تھا Even until 2012-13 امریکی جو تھے یہ میڈلیسٹ میں افغانستان میں پوری طرح سے انگیج تھے اور یہاں سے جانے کا دور دور تک ان کا کوئی پلان نہیں تھا چائنہ کا نام و نشان نہیں تھا ویسٹ کی تھریٹ لسٹ میں اور اسی وجہ سے نہیں تھا کیونکہ ویسٹرنرز دیکھ رہے تھے کہ چائنہ اسی رہا پہ چل پڑا ہے جس رہا پہ سوویت یونین چل رہا تھا اور ویسٹرنرز نیو that sooner or later there will be a power split between the different frictions of communist party of چائنہ اور چائنہ کے اندر کئی سرکاریں بن سکتی ہیں کیونکہ یہاں بھی power decentralization ایک طرح سے شروع ہو گئی تھی blocks بننا شروع ہو گئے تھے پارٹی کے اندر لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ امرج ہوتا ہے چائنہ کے اندر communist party کے top tire leadership میں ایک بندہ امرج ہوتا ہے جس کو ویسٹ والی بھی زیادہ نہیں جانتے تھے because he remained low profile throughout his political career ساری زندگی اس نے بلکہ low profile رہا زیادہ لوگ اس کو جانتے ہی نہیں تھے اسی لئے نہیں جانتے تھے کیونکہ unlike other leaders of communist party of چائنہ یہ جو بندہ تھا یہ دیہاتوں کے اندر جو rural areas تھے وہاں posted رہا تھا 1980 سے لے کر 2007 تک 27 سال یہ جو لیڈر تھا چائنہ کے rural areas میں communist party کو منظم کرنے میں اس کو بڑھانے میں لگاتا رہا بلکل گراوس روٹ لیول سے یہ اُبر کے سامنے آتا ہے 2007 میں تبکہ چائنیز لیڈر حجن تاؤ کے دور میں یہ بیجنگ آتا ہے اور وہاں اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے بیجنگ کے اندر جو communist party of چائنہ ہے اس کے اندر لیکن یہاں بھی یہ low profile ہی رہتا ہے زیادہ شواف نہیں کرتا لیکن 2012 آتے آتے اس کو جنرل سیکریٹری بنایا جاتا ہے communist party of چائنہ کا اور جو ہی یہ پھر پاور میں آتا ہے ویسٹ کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ پاور میں آنے کے بعد کچھ ہی مہینے کے اندر جنوری 2013 میں یہ ایک سپیچ کرتا ہے کمینس پارٹی والوں کو اور اس میں وہی مدد اٹھاتا ہے جس پہ ویسٹ والے سوچ رہے تھے کہ چائنہ کی اندر ایک پاور سپلٹ ہوگی اس نے ڈائریکٹ وہاں پہ جا کر سٹرائک کیا یہ نیا چائنیز لیڈر کہتا ہے کہ سوویت یونین سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے ہمارے لیے ایک تو یہ کہ انلائک سوویت آرمی ہم نے کمینس پارٹی کی فوج کو ایسا بنانا ہے کہ یہ ہمیشہ پارٹی کو سپورٹ کرتی رہے سوویت یونین والے ہوں کی جو ریڈ آرمی تھی اس کی طرح نہ بن جائے دوسرا یہ کہ پاور جو ہے وہ دی سنٹرلائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ویسٹرن سٹائل آف گورننس ہے اور چائنہ کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا الٹا چائنہ کو کمزور کرے گا جب بہت سارے پاور بلوکس بنیں گے تو سو ہی سٹارٹیڈ ٹو کنسولیڈیٹ دا پاور وہ بندہ تھا وہ لیڈر تھا شی جنگ پنگ جو ہی یہ پاور میں آتا ہے ایک دم سے امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود اپنے ہی مچائے ہوئے کیاوس سے ڈس انگیج ہونا شروع ہوتا ہے افغانستان کے اندر طالبان سے بادچی چورو ہو جاتی ہے ان کی تب سے لے کر ٹاکس چل رہے ہیں ان کے دوہزار بارہ تیرہ سے لے کر پروپر طریقے سے ٹاکس ان کے چل رہے تھے ایراک کے اندر یہ وائنڈ اپ کرنے میں لگ گئے سیریا کے اندر وائنڈ اپ کرنے میں لگ گئے اسی زمانے سے لے کے یہ خود کو ڈس انگیج کرنا شروع ہوئے ہیں اسی ٹائم سے جب یہ شی جنگ پنگ آیا ہے تو انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کیا ہے اور چائنہ کو تھریٹ کے روپ میں دیکھنا شروع کیا ہے مسٹر اوباما کے دور سے ویسٹ میں شی جنگ پنگ کے آنے سے پہلے چائنہ تھریٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا اس بندے نے ٹیبور سٹرن کیے ہیں بیسیکلی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جن ریزنس کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹا تھا یعنی کہ ریفٹ بیٹوین دیڈیفرنٹ پارٹس آف دا کمیونس پارٹی آف رشیا انکلوڈنگ ان کی ملیٹری اور سیاسی ونگ اور ڈیسنٹرلائزڈ پاور سٹرکچر اور ان کا ویسٹ کی طرف جھگ جانا چائنہ ان تمام ریزنس کو اب تک ایلیمنیٹ کر چکا ہے شی جنگ پنگ کی لیڈرشپ میں اس وقت چائنہ کو ویسا کوئی تھریٹ نہیں ہے جو کہ سوویت یونین کو تھا لہذا اب ہر محاص پہ ایک انٹینس مقابلہ دنیا کے اندر چائنہ اور امریکہ پلس ویسٹ کے درمیان جاری ہے لیکن ویسٹ کے بعد جس ملک کے لیے چائنہ کی رائز کو ڈیزاسٹر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے that is انڈیا انڈیا اپنے آپ کو لمبے عرصے تک ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم کے طور پر پروجیکٹ کرتا رہا دنیا میں خاص طور پر کانگریس کے دور تک انڈیا کی اس کلیم میں ایک جان بھی تھی ایک ریزن بھی تھا لوجک بھی تھی کہ ہم ایک الٹرنیٹ پلیٹ فارم دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں انڈیا اگر اس وقت ویسٹ انڈیا کو آگے لاتا آپ دیکھیں کہ اس وقت ویسٹ اور یو ایس چین کو زیادہ بڑا تھریڈ بھی نہیں سمجھ رہے تھے نہ ہی چائنہ نے کوئی کنٹینمنٹ آف انڈیا طرز کی کوئی چیز شروع کر رکھی تھی جس طرح آج ہے آج انڈیا پوری طرح سے گھرا ہوا ہے چائنہ سے کانگریز اور بی جے پی کی جو سٹرٹیجی ہے اس میں دن رات کا فرق ہے میں درو کانگریز آپ کو کبھی بھی چائنہ کو ٹیز کرتی ہوئی نظر نہیں آئی اپنی بورڈ بینک کے لیے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم کانگریز والی آپ کو اپنا ملٹری پاور بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو اپنی ایکانومی بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا ادھگھاٹن دیتا ہوں آج کل انڈیا جو کہ ڈی بی او کی طرف جاتے ہیں اور انڈیا اس وقت اپنے اس ائر فیڈ سے پریکٹیکلی کٹ آف ہے یہ جو دولت بے گولڈی کا ائر سپیس ہے نا آپ کو پتائے گے یہ کس کے دور میں ری اوپن ہوا تھا اور اپریشنلائز دوبارہ کیسے ہوا تھا کانگریز کے دور میں دوہزار آٹھ میں حالانکہ اس وقت تو انڈیا ہیڈ ویری گوڈ ریلیشنز بچائنہ بڑے فرینڈلی قسم کے ریلیشنز تھے نا اور یہ بڑا ایکانومی بڑھانے کے لیے دونوں ملک کام کر رہے تھے کانگریز کی کیا ہے اسٹرٹیجی پھر اس کا مطلب ہے نظر آ رہی ہے کہ ہیروئزم نہیں زیادہ ڈھول باجے پیٹ کے کام نہیں کرنا بلو در ریڈار رہ کے کام کرنا ہے بلو در ریڈار وہ کہتے ہیں میٹھی چھوری سے حلال کرنا ہے یہ اسٹرٹیجی ہمیشہ سے کانگریز کی رہی ہے انہوں نے اتنے امپورٹنڈ سٹرٹیجک جو لڈاک کے اندر ایریاز ہیں وہاں پر اپنے آپ کو کانسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی اور تا سیم ٹائم چینہ کے ساتھ دوستی بنانے کی کوشش کی انہوں نے دوستی میں کام کر گئے جبکہ یہاں پہ کیا ہے مودی سرکار ہر بات میں لائٹس کیمرہ ایکشن یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے ان کو چاہیے اپنے جو ماچو مین کی ان کی ایک امیچ بنی ہوئی اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کو ہیرویزم دکھانا پڑتا ہے ایز ای ریزرڈ کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے گڑ بڑ ہو جاتی ہے اب اس اپنی ماچو مین والی امیچ بنانے کے چکر میں لداخی میں انہوں نے دیکھیں کیا کیا ہے ان کو کیا ضرورت پڑی تھی آرٹیکل تری سیونٹی ہٹانے کی وہاں سے کیا ملا انڈیا کو سٹرٹیجی کے لیے کوئی بینیفٹ ہوا نقصان ہوئی ہوا ہے نا کیا کانگریز والے نہیں اٹھا سکتے دے میں کہتا ہوں یہ جو ڈی بیو والا ائر فیلڈ ہے نا کانگریز کی جانب سے اس کو دوبارہ کھولنا اور اس کی اندر آپریشن شروع کرنا ائر فورس کے یہ زیادہ بڑا کام تھا آرٹیکل تری سیونٹی سے وہ تو ایک چھوٹا دا کام ہے پین گمانا ہے آپ نے اور لو پاس ہو گیا جی چلیں ٹھیک ہے لیکن اس کی سٹرٹیجی کونسیکوینسز کیا ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں پتا تھا اور میرے خیال سے جو کانگریز والے ہیں ان کی جو پولیسیز ہیں وہ سو گناہ بہتر ہیں انڈیا کے لیے ایس کمپیرڈ ٹو بی جے پی موزی صاحب دیکھیں پھر اپنی اس ہیروئزم کے چکر میں انڈیا کو کنٹین کرا چکے ہیں نا آپ دیکھیں چاروں سائٹ سے انڈیا کے چین کے اندر تو اب دیکھیں شی جنپنگ اتنا زیادہ پاور پر گریپ حاصل کر چکا ہے سینٹرلائزڈ پاور ہو چکا ہے وہاں پر کہ اب دور دور تک کوئی اسٹرٹیجک شفٹ ہمیں نظر نہیں آئے گا چائنہ کی پولیسیز میں پلس جو شی جنپنگ کی پولیسیز ہیں یہ کام بھی کر رہے ہیں چائنہ کے لیے دیا رائزنگ البتہ انڈیا کے اندر موزی صاحب کی پولیسیز فیل ہو گئی ہیں چائنہ والی پولیسیز ان کو ضرور ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر انڈیا کو اسٹرٹیجک شفٹ لانے کی ضرورت ہے اپنی چائنہ پولیسی میں